جسے قریب ترین افراد شور دیتے ہیں اسے دور کے لوگ مل جاتے ہیں رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہئے لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہئے عدب سے خالی اور لہو لہو میں ڈوبا شخص صداری نہیں کر سکتا بہترین عدب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے جس کا احسان زیادہ ہو جاتا ہے اسے اس کے بھائی محبت کرنے لگتے ہیں مسلمان جب تک خاموش رہتا ہے نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے مگر جب بول پڑتا ہے تو کلام کے لیاز سے اشایہ برا ہو جاتا ہے سب سے زیادہ مہنتی اور جواکش وہ ہے جو گناہوں کو ترک کرتے وہ کتنا گھاٹے میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو جس نے اپنی آخرت سوال لی وہ اس تک کام و پاہداری میں کامیاب ہو گیا عاقل اپنے عمل میں کوشہ رہتا ہے اور اپنی عارضوں کو کوتا کرتا ہے مجھے اس شخص پر ترجب ہے جو اپنی دوسری کھلکت سے انکار کرتا ہے جبکہ وہ اپنی پہلی کھلکت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور دارالبکا کو شور کر دارالفنا آباد کرتا ہے جب پہت تنگ دست ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو اللہ جس بندے کو ضلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم سے محروم کر دیتا ہے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے سب سے بڑی طولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے جسے اپنی آبرو عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے جو شخص سستی و قائلی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع پرباد کر دیتا ہے اور جو چکل کھور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے صرف اپنی بات پر بھروسہ کرنے والا کرتی اکھتا میں مبتلا ہو جاتا ہے جو صرف اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے آگا ہو جاؤ کے بگیر حق کے مال بٹانا اسراف اور فضول گھرچی ہے یہ صفار دنیا میں تو اس آدمی کو سر بلند کر دیتی ہیں مگر آخرت میں یہی اس کی پستی کی باعث بن جاتی ہیں جو شخص ستر قرآن جلائے ستر مکرر پھرشتوں کو قدل کرے ستر باکرہ لاٹیوں سے زنا کرے وہ شخص نجات کے زیادہ قریب ہے اس شخص سے جو نواز کو جان بوجھ کر ترک کرے جس کا شکر زیادہ ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں بھی بڑھ جا دی ہیں موسیقی موسیقی